قاضم صاحب ٹائم کم ہے یہ فرما دیجئے گا عطا تارڈ صاحب کال یہ فرما رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ اگر ایسا کیا گیا یعنی چھوٹے میاں صاحب کو اگر گرفتار کیا گیا تو پھر ایف آئی اے کے باہر دھرنا دیں گے اور ہم لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور کاؤنٹر کریں گے ایف آئی اے کو تو اس کے کیا مطلب ہے یہ دوبارہ پھر وہی مضامت ہوگی جو اس سے پہلے ہوئی تھی دیکھیں جو کمزور ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ظلم ہوگا تو اس کا احتجاج بھی اس کا حق نہیں ہے قاضم صاحب آپ کمزور ہیں پی ایم ایل این کیسے کمزور ہو گئی اتنی پاکستان مسلم لیگ نون ہے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے کمزور کیسے ہو گئی وہ یہ اتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کیسے کمزور ہوئے ہیں ہم دی اسی فرمولے کے تحت کمزور ہوئے ہیں میڈیا ہاؤسز تو بالکل آزاد ہیں کوئی میڈیا ہاؤس بھی کمزور نہیں ہوا قاضم صاحب سر یہ دیکھ لیں پھر یہ اب آپ سے یہ یاد دکھئے گا بھائی میں آپ سے بہت احترام ہے آپ نے مہربانی ہم سے مجھے ٹائم دی دی ہے آپ کو بہت شکریہ کہ میں آپ سے بھی جائے نہ کوئی ڈاؤن ڈالائن اگر زندگی رہی تو میں آپ سے نہ کوئی دو چار سار بات پکھنگا کہ جواب نے کہا تھا آپ کا سیاسی بیان تو نہیں سکتے انشاءاللہ ضرور پوچھے اور ہم آپ کو بلائیں گے ہم آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پاس بلائیں گے سٹوڈیو میں بٹھا کے آپ کے ساتھ یہ ساری ڈسکشن کریں گے اور آپ کو سنوائیں گے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ میڈیا ہاؤسز الحمدللہ بالکل آزاد ہیں ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کسی بھی قسم کا جس کا جو جی چاہتا ہے ٹاک شو جس کو چاہتا ہے وہ بلائے جس ٹاپک پر چاہتا ہے وہ بات کرتا ہے کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں یہ فرما دیجئے گا یہ مضاحمت کس قسم کی ہوگی جو تارڈ صاحب فرما رہے تھے کل دیکھیں یہ اب قبل وقت یہ باتیں ہیں کہ دی ادھر یہ ہوگا تو ظاہر ہے اتجاز کریں گے اس ملک کو نقصان پہنچانے کا ہم اس میں بھی نون نہ کبھی سوچ سکتی ہے نہ کبھی سوچا ہے اور ایسا تصور کرنا بھی گناہ سمجھتی ہے تو اپنے جائز حق کے لیے اتجاز جمہوریت میں ہمارا حق ہے اور اس کے اندر جائے ملک کی عملات کو نقصان پہنچائے گا ہے جو اتجاز کریں گے جائے نا ظاہر ہے سٹیٹس کے ساتھ کوئی نہیں لر سکتا ہوتا آج محرم شروع ہو گئے آپ کے سامنے ہیں کہ جس وقت سٹیٹ خانوازہ مسالت کے خلاف ہو گئی جی تو کیا ہو گیا تھا جی بلکل مائل سے آج یہ کچھ نہیں کہتا ہوتا یہ بات یہ ایک حقیقت ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے